بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام سٹوڈنٹس کو میں ویلکم کرتا ہوں آج کے اس لیکچر میں آج ہمارا جو ہے ٹاپک نمبر فائیو ہے اور کلاس نمبر بھی ہماری فائیو ہے ہم نے لاشت کلاس میں سیکھا تھا پروڈکٹ ہنٹنگ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے سب کو میری وائس کلیر آ رہی ہے ایک بار کنفرم کر دیں سب کو میری وائس اور سکرین کلیر ہے چیٹ میں یس لکھنے میں سمجھ جاؤں گا ٹھیک ہے چلی اچھا آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلاس پائیو ہے پروڈکٹ لسٹنگ اینڈ منیجمنٹ آج آپ کو ہم سکھائیں گے کہ آپ ایک پروڈکٹ کو کیسے اپنی دراز کے سٹور پر لگاتے ہیں مطلب کہ لسٹ کیسے کرتے ہیں اس کو ایڈ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو منیج کیسے کرتے ہیں دونوں کام آپ کو سکھائیں گے لسٹنگ بھی اور منیجمنٹ بھی سب سے پہلے ٹاپکس کے بارے مطلب سب سے پہلے ایڈ پروڈکٹ آپ نے پروڈکٹ کو ایڈ کیسے کرنا ہے اوورویو آف سنگل پروڈکٹ کریشن آپ کو ایک سنگل پروڈکٹ کیسے ایڈ کرنی ہے وہ سکھائے جائے گا ایڈنگ بیسک انفرمیشن بنیادی معلومات کیسے ڈالنی ہیں آپ نے ایڈنگ ڈیٹیل انفرمیشن مطلب کہ ڈیٹیل جو اس کی انفرمیشن وہ ساری کیسے ڈالنی ہیں پرائیس کیسے سیٹ کرنی ہے سٹاک کیسے اپ ڈیٹ کرنا ہے سرویس اور ڈیلیوری کیسے ڈالنی ہیں آپ نے اور پروڈکٹ کی ایٹریبیوٹس اور گائیڈ لینڈ کیا ہوتی ہیں پروڈکٹ کو کون کون سے کس کٹیگری میں فلور کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں ہم چلتے ہیں دراز کے سیلر سینٹر پر آپ کو اتنا پتا ہوگا کہ سیلر سینٹر کو مطلب کیسے ہم لوگ کرتے ہیں ایکسپلور اپنے گوگل پر جانے ہیں کہ جانے ہیں گوگل کے پر جانے ہیں آپ نے جیسے ہی آپ گوگل کے پر جائیں گے اور لکھیں گے دراز سیلر اکاؤنٹ اوکے کر دیں جیسی اوکے کریں گے جو سب سے پہلی ویب سائٹ آپ کی آ رہی ہے اس کا نام ہے دراز سیلر سینٹر یہ سب سے پہلے نمبر پر جو آ رہی ہے اس پہ آپ نے کلک کر دیں آپ اس پہ کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے دراز سیلر سینٹر کے جو آپ کا اکاؤنٹ ہوگا میں نے بھی لوگ ان کیا ہے اس لئے ایسا نظر آ رہی ہے آپ کو لوگ ان کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو اپشن آئے گا اپنی ای میل ڈالیں اپنا پاسپرٹ ڈالیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے کرنا ہے ایک بار کیونکہ آپ لوگ کنفیوز ہی رہیں گے ایک بار سیکھ لیں آپ لوگ ٹھیک اب میں سکھا رہا ہوں آپ نے لکھنا ہے گوگل پر جا کے دراز سیلر اکاؤنٹ لکھا آپ نے کلک کیا جو پہلی ویب سائٹ آئی ہے اس پہ کلک کر دینا ہے نمبر ون پر آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد اس طرح کا ڈیشپورٹ آیا گا اس کی میں بات کروں اس میں یہاں پر ای میل ڈالنی ہے آپ نے اپنی ٹھیک ہے اور یہاں آپ نے پاسپرٹ ڈالنے ہیں جو آپ نے اپنا لکھا ہوا ہے وہی آپ نے ای میل پاسپرٹ اپنا ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد سائن ان پر کلک کر دینا ہے آپ سائن ان پر کلک کریں گے تو آپ کا جو سیلر اکاؤنٹ ہے وہ کھل جائے گا جیسے یہ کھل گیا ایک میرا ڈمی اکاؤنٹ ہے آپ کے سامنے کھل گیا ٹھیک ہے اب کھلنے کے بعد آپ کی پاس اس طرح کی سکرین نہیں آئی کیونکہ آپ نے ابھی تک کبھی لسٹنگ کی نہیں ہے نا ایک بار بھی آپ نے لسٹنگ نہیں کی ابھی تک تو وہ لسٹنگ کیسے ہوگی آپ کی آپ کے یہاں لکھا ہوگا اپلوٹ یور اس کیو یہاں لکھا ہوگا اس جگہ اپلوٹ یور اس کیو اس کیو کا مطلب ہوتا ہے سٹاپ کیپنگ یونیٹ اس کا مطلب ڈاک کے کا مطلب کیپنگ یو کا مطلب یونیٹ سٹاپ کیپنگ یونیٹ آپ کا آئے گا ٹھیک ہے یہ بارا کو سمجھ آ گیا یہاں تک اس کے بعد دوسری چیز آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں کام اگر وہاں سے نہیں کرنا تو یہ ٹیپ نظر آ رہی نمبر ون پہ ہے پروڈکٹ کا ٹیپ اس میں پہلا اپشن ہے مینج پروڈکٹ دوسرا ہے ایڈ پروڈکٹ اس ایڈ پروڈکٹ پہ آپ کلک کر دی کس پہ کلک کرنا ہے میں آپ کو ایک بار جو ہے وہ ہائی لیٹ کر دوں تاکہ آپ کو کوئی ایشو نہ رہے یہ ایڈ پروڈکٹ کا خانہ ہے اس خانے میں جانا ہے آپ نے اس میں خانے میں جانے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس کے اندر جو پہلا اپشن آئے گا وہ آئے گا مینج پروڈکٹ کا دوسرا آئے گا ایڈ پروڈکٹ آپ نے ایڈ پروڈکٹ پہ کلک کر دی جیسے ہی آپ ایڈ پروڈکٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین سامنے شو ہو جائے گی اس طرح کی سکرین سامنے شو ہونی چاہیے آپ کی لازمی یہاں تک بات سمجھ آگی نا ایڈ پروڈکٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے بعد اس طرح کی سکرین جو ہے وہ جو ہے شو ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ یہاں پر پہرے نام پہ آ رہا ہے بیسک انفرمیشن بیسک کا مطلب ہے کہ پروڈکٹ کا نام ڈالنا ہے اور کیٹیگری کونسی ہے تو پروڈکٹ کا نام جو آپ نے پروڈکٹ ہنٹ کی ہوئی ہے جو آپ کے بعد پروڈکٹ پڑھی ہوئی ہے اس کا نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے جیسے فرض کریں میں نے لاز کلاس میں آپ کو سکھایا تھا کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کیا ہوتی ہے ایک پروڈکٹ ہے جس کا یہاں میں آپ کو آپ کو ای estranیا تھا آپ کو یاد ہو یا نا یاد ہو میں اس کا نام لے لیتا ہوں یا میں آپ کو دراست ڈاٹ پی کی ویب سائٹ پر لے کر جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں شاید آپ کے جیوانا मائنڈ اوپن ہو جائے اس کو دیکھا необходимо ہے کہ wie آپ کو یاد نہیں ہوگا مگر میں آپ کو مائنڈ ڈاپن کرواتا ہوں کیسے کرواتا ہوں میں گیا دراست ڈاٹ پی کی ویب سائٹ پہ گیا اور یہاں میں ہم نے سکراوڈ ٹراؤن کیا تھا میں نے اور میں فلیس سیل پر چلا گیا کہاں چلا گیا اللہ گیا فلیس سیل پر چلا گیا اور یہ میں نے شاپ موھر پر کلک کیا اس پرڈکٹ کی میں جھلک دکھا رہا جس کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے لیکن اب میں فلیس سیل میں گیا تو یہاں بہت ساری پرڈکٹس آ رہی ہیں اور اس کو ڈونڈا کیسے میں نے میرے کوئی نام اس کا یاد ہو گا تو آرام سن میں اس کو ڈھونڈ لوں گا آچا یہاں بہت ساری وہ بھی اس کا نام ہوتا ہے فین فکٹ بولتے ہیں اس کا ہم لوگ اگر وہ یہاں پر آئے گی تو میں آپ کو دکھا دوں گا اگر نہیں آئے گی تو اس کو ہم سرچ کر لیں گے ایک یہ پرڈکٹ بھی ہے میرے پاس میں اس کی بات بھی کروں گا آپ سے کیونکہ یہ بڑا ہوت سیلنگ پرڈکٹ ہے کافی لوگ اس پر کام کرتے ہیں میں نے بھی کام شروع کیا ہوئے اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پرڈکٹس ہیں یہاں پر یہ ہنگر بھی ہے میجک ہنگر کے میں نے بات کی تھی آپ لوگوں سے یاد ہوگا آپ کو اس کے علاوہ اور بہت سارے دیکھے پرڈکٹس یہاں پر سیل میں آئے ہیں ہمارے پاس لیکن کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کون کون سے ہیں کون کون سے نہیں ہیں وہ ابھی سیل میں آ نہیں رہا مگر میں آپ کو ویسے دکھا دیتا ہوں اس کا نام جو تھا میں نے ایک جگہ لکھ کے رکھا میرے پاس نوٹ پیڈ ہے میں نے اس پرڈکٹ کا نام لکھ کے رکھا میں وہاں سے کوپی پیس کر لیتا ہوں تاکہ مجھے ٹائم ضائع نہ ہو میرا یہاں پر یہ اس پرڈکٹ کا نام میں نے نوٹ پیڈ پر پہلی سی لکھ کے رکھا ہوئے تاکہ میرا ٹائم ضائع نہ ہو تو پرڈکٹ کا نام میں نے لکھا کوپی کیا اور یہاں آگے میں نے پیسٹ یہ نام ہے اس کا پرڈکٹ کا میں آپ کو تھوڑا سا بیک دکھاؤں اس کا نام ہے فین پاکیٹ 360 ایڈیسٹیبل فلیکسیبل کچن یہ کیا ہوتا ہے سنک جو ہوتا ہے آپ کا جہاں پانی جیسے یہاں پر نل برطن دولتے ہیں اس نل کے آگے ایک شاور ٹائپ کا لگتا ہے سیلیکون یا پھر فین پاکیٹ لگتا ہے جو شاور کی طرح پانی نکالتا ہے یہ وہ پورڈکٹ ہے کچن کا سٹوریج ایٹم ہے یہ پورڈکٹ ٹھیک ہے اب یہ کچھ کٹیگری دراز والا خود آپ کو دے رہے ہیں سجسٹ کر رہ ہے کہ اس میں سے اپنی کٹیگری سیلیکٹ کرو اب پہلی کٹیگری ہے ٹولز ڈائے آؤٹڈور پرکچر پلمنگ تو یہ ایٹم علاقہ یہ ہمارا نہیں ہے ہوم امپلائنسز یہ بھی ہمارا نہیں ہے فیشن بھی نہیں ہے ہمارا اس کے بعد لاسٹ میں دیکھو آرہا کچن اینڈ ڈائننگ کیونکہ ہم نے کچن سے ایٹم نکالا ہے اپنا تو کچن کی کٹیگری میں آئے گا یہ آپ کو دراز والا خود سجسٹ کرتا ہے یہ آپ نہیں کر رہے دراز والا آپ نے پورڈکٹ کا نام لکھا تو آپ کو وہ خود سجیشن دے رہے کہ یہ ان پانچوں میں سے کون سی کٹیگری آپ کی تو جو آپ کی ہوگی آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے کلک کریں گے وہ آٹومیٹیکلی کٹیگری کچن اینڈ ڈائننگ کچن سٹوریج اینسیسریز ڈسٹریک اینڈ سنک یہ سنک کا ایٹم ہے تو سنک میں یہ آ گیا سمجھا ہی بات یہاں تک میری یہ دراز والا خود آپ کو کٹیگری سجسٹ کرتا ہے تو اس میں سے آپ نے اپنی سلیک کرنی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پورڈکٹ کے بارے میں جانکاری یہ معلومات ہونی چاہیے وہ پورڈکٹ ہے کس چیز کس سے کچن کچن کا آئٹم ہے گھر کا آئٹم ہے فریش پیشن کا آئٹم ہے وہ آپ نے خود سوچنا ہے بیٹھ کے دراز ٹوٹوپکی پر جا کے سرچ کرنا ہے اس کو جا کے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کس کا آئٹم ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بول رہا ہے ویڈیو یو آرل اگر آپ کے پاس اس پورڈکٹ کی کوئی ویڈیو پڑی ہوئی ہے یا یوٹیوب کی کوئی ویڈیو پڑی ہوئی ہے تو اس کا یو آرل بھی آپ نے مگر ضروری نہیں ہے یہ چیز لازمی نہیں ہے ایک بار پھر سن لیں ویڈیو یو آرل جوتا ہے یہ لازمی نہیں ہے اس کو آپ خالی چھوڑ دیں میں تو کبھی نہیں فیل کرتا آپ بھی چھوڑ دیں اچھا اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آئے اب یہاں پر ایک ورڈ آ رہا ہے اس کا نام ہے برینڈ کیا نام آ رہا ہے اس کا برینڈ برینڈ کا مطلب ہوتا ہے آپ کا جب تک برینڈ نہیں بنے گا نا تو آپ کوئی پورڈکٹ نہیں بیٹھ سکتے مطلب آپ نے اپنا برینڈ خود بنانا ہے کسی بھی نام سے اپنے نام سے اپنے پورڈکٹ کے نام سے اپنے شہر کے نام سے اپنے گاؤں کے نام سے اپنی شاپ کے نام سے کوئی بھی اینیون ایلس ٹھیک ہے نا اگر آپ کیا نہیں بنا ہوا تو آپ کو برینڈ نیم میں سکتا ہوں کیسے بنتے ہیں اب یہاں پر ایک کوشن مارک آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی برینڈ کی دیکھ اس پر لکھا ہو ہے برینڈ آف دا پورڈکٹ پلیز کلک ہیر ٹو ریکویسٹ فورا نیو برینڈ تو آپ نے اس پر ریکویسٹ کر ریکویسٹ نیو برینڈ یہ آپ نے ریکویسٹ ان کو بھیجنی ہے کہ میں بھئی اپنا نیا برینڈ بنا رہا ہوں آپ ملٹیپل برینڈ بنا سکتے ہیں جتنے مرضی بنائے ہیں میں نے اپنے پچاس ساٹھ بنایا آپ سو دو سو بنا کوئی مسئلہ نہیں مگر سب سے پہلے ایک لازی بناؤ اب میں ایک برینڈ کا نام لکھتا ہوں یہاں پر ایسی فرضی طور پر میں لکھتا ہوں ایچ پی ایس ایچ پی ایس لکھا میں نے سٹور ایچ پی ایس تو ایسی میں لکھ دیا میں نے آپ کو دکھانے کے لیے آپ نے کچھ ایسی کام کرنا ہے اور یہاں لکھا ہے سمیٹ اس سمیٹ پر آپ کلک کر دیں اب کیا لکھا ہو آیا تھا سارے پڑھ لیں آنکھیں کھول کے پڑھیں آپ نے کیا لکھا ہو ہے سکسس ہمیں آپ کی ریکویسٹ مل گئی ہے آپ کا برینڈ جو ہے اپروول ہو جائے گا کچھ دیر میں مطلب کہ دو دن میں یہ ہو جاتا ہے آج جیسے آپ بھیج ہوگی نا تو کل پر سو آپ کا برینڈ جو ہے لسٹ میں آ جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ میں ریکویسٹ بھیج آپ نے کوئی اور برینڈ کرنا ہے تو آپ ایک اور بھی پیش سکتی ہو میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں یہاں پر آپ میں لکھا بھئی اے ایس پی سٹور میں نے لکھا پھر میں سمیٹ پر کلک کیا سکسس وی ایف گوٹ یا برینڈ مطلب یہ بھی میرا سکسس ہو گیا تو اس طرح سے آپ نے اپنا برینڈ بنانا ہے سمجھا گیا یہاں تک بات برینڈ والی برینڈ آپ کا بن گیا اب آپ نے بیک واپس جانا ہے اپنے اس پر اب ابھی آپ کا کوئی برینڈ نہیں ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک برینڈ اس کا نام بتا رہا ہوں آپ کو وہ آپ using کرسکتے ہیں میرا اپنا بنائیوا برینڈ ہے ابھی آپ کا برینڈ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی برینڈ لگائیں گے آپ یہ برینڈ لگا دیں اس پی اسٹور دیکھیں آگئے جیسے میں نے لکا اس پی اسٹور یہ میرا اپنا برینڈ میں نے بنایایا ہوا ہے تقریباً 6 سات مہنے پہلے تو اس برینڈ کو نام کو آپ use کر سکتے ہیں اس پی سٹور کے نام ٹھیک ہے نا میں یہ برینڈ کا نام آپ کو چیٹ میں بھی دے رہا ہوں آپ نے پاس نوٹ کر لیں اس کا نام ہے اس پی سٹور تو یہ فیلال آپ عارضی طور پر یہ برینڈ کا نام اپنے پاس جو ہے چیٹ میں نے دے دی چیک کر لیں چیٹ اپنی اپنی ٹھیک ہوگا یہ آپ کا برینڈ کا نام آ گیا اب اس کے بعد کیا چیز ہے نیچے اب یہاں لکھا ہے مور کیا لکھا ہے مور اس پر کلک کریں اگر آپ کی کوئی پروڈکٹ ٹی وی ہے الیکٹرونکس ایٹم ہے تو پھر تو آپ یہاں اس کا موڈر نمبر لکھیں گے اس کے آپ فیچر لکھیں گے اگر آپ کا کوئی ایسی ایٹم ہے پلاسٹک کا ہے ایسی لوکل ایٹم ہے تو اس کے لیے لازمی نہیں اس کو آپ واپس کر دیں لیس کر دیں اگر آپ کا ایٹم ایسا ہوگا نہیں مجھے پتہ ہے آپ نے ٹی وی بیشتنا ہے لیپ ٹوپس بیشتنا ہے ابھی وہ آپ کا ایٹم ہے نہیں تو اس کو آپ بالکل نہ چھیڑیے گا آپ برینڈ نام لکھنے کے بعد تھوڑا سا میچے آجیں سکرال لکھا ہوئے ڈیٹیل ڈسکریپشن کے لکھا ہوئے ڈیٹیل ڈسکریپشن یہاں پر لکھا ہوئے ہائی لائٹس ہائی لائٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بولٹ پوائنٹ ڈالنے مطلب کہ ایزی ٹو یوز ہے اچھا پوڑکٹ گوڑ پروڈکٹ ہے پریمیم کالٹی ہے تو مطلب کوئی بھی آپ نے پروڈکٹ دیکھ کر اپنے بولٹ پوائنٹ بنا نہیں پتا تو آپ دراست ڈوٹ پکی کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں سے اپنے پروڈکٹ کو سرچ کریں وہاں سے آپ کوپی پیسٹ کر لیں میں تو یہی کرتا ہوں آپ کوپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی سٹرائی کریٹ یا کوئی کوپی نہیں آتا ٹھیک ہے نا تو آپ کر سکتے ہیں اچھا اب میں میں نے اپنے ہائیلائٹس لکھ کے رکھے ہیں پہلے سی نوٹ پیٹ پہ تو آپ بھی ہی کیجئے گا اپنی ہائیلائٹس جو ہیں اپنے بولٹ پوائنٹ جو ہیں وہ اپنے پروڈکٹ کے بارے میں آپ نے نوٹ پیٹ پہ لکھے ہیں اور وہاں سے آپ نے کوپی کرنا ہے اور کوپی کر کے یہاں پر آکے کنٹرول وی دبانا ہے پیسٹ کے پر کنٹرول وی پیسٹ کا ہوگا آپ نے کنٹرول وی دبائیں گے تو یہ دیکھیں سارے بولٹ پوائنٹ دیکھیں جان پر آگے اب میں اس کے آگے بولٹ لگاؤں کیسے لگیں گے یہ لکھا ہے بی یہ لکھا ہے آئی یہ لکھا ڈگافہ یہ آگے ڈگو اس کے آگے بولٹ یہ پوائنٹ جاتے ہیں بولٹ ہمارے پاس اس کو دبائیں تو آپ کے بولٹ پوائنٹ خود ہی لگ جائیں گے اس کو دباتے رہیں تو ہر پوائنٹ سے پہلے جا کہ آپ میں دبانا ہے تو آپ کے bullet point اپنے آپ اس میں adjust ہوتے رہیں گے دیکھیں خود ہی ہو رہی ہے اس کے بعد آپ نے یہ bullet point سب پہ لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آگے کر دینا مطلب یہ آپ کے bullet point لگ گئے ہیں اب آپ نیچے کی طرف آ جائیں اب آپ کے پاس کیا آ رہا ہے long description مطلب کہ آپ انگلیش لکھنی ہے product کے product کی detail لکھنی ہے آپ میں اس product کیا ہے کس لیے use ہوتا ہے اس کے بارے کے خاصصیات لکھنی ہیں آپ اس کو باتیں long description تو یہ طریقہ کار کے آپ نے دراستہ پی کی ویب سائٹ پہ جانا ہے جو product آپ نے لکھی ہے اس product کو سرچ کرنا ہے آپ نے جو بھی اس کی description آپ کو نظر آئے گی نیچے وہ آپ نے copy paste کیسے کرتے ہیں ایک بات دکھا دوں میں آپ کو جیسے آپ فرض کریں میں نے product سرچ کی tummy trimmer یہ دیکھیں tummy trimmer یہ میں نے کی اس کو میں نے کھولا نئی window میں اس کو میں نے کھول لیا جیسے یہ کھلا تو میں نے نیچے scroll down کیا 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 نیچے کی طرف آگیا میں تو یہ جو لکھی ہوئی نیتے ہیں نظر آرہی یہ والی میں آپ کو highlight کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو لکھی blue رنگ کی میں نے دکھا یہ ہوتی ہے english description یہ نظر آرہی اس کو یہی سے آپ نے copy کرنا ہے اور وہاں جا کے آپ نے paste کر دینا سمپل سا یہ کام ہوتا ہے bullet point کی بات کی جائے اس کے اوپر دیکھیں bullet point بھی آ رہے ہیں تو یہ اوپر اس کے اتھرس اوپر کریں گے آپ تو یہ اس blue point یہ دیکھیں bullet point ہی نظر آ رہے ہیں یہ bullet point یہ آپ نے یہاں سے copy کیا اور وہاں جا کے paste کر دیا اس میں کوئی copyright strike نہیں آتا کیونکہ میں کافی عرصے سے کر رہا ہوں آج تک کبھی نہیں آیا ٹھیک ہے اچھا واپس ہم جاتے ہیں اپنے واپس اپنے جگہ پر جاتے ہیں اب ہم نے یہاں پر description لکھنی ہے english میں اب وہ کیسے لکھنی ہے تو میں نے note pad پر لکھ کے رکھی بھی آپ بھی ایسی کیجئے گا note pad پر لکھ کے رکھیں اور اس کو وہاں سے آپ جو ہے copy paste کر دیں مطلب control c اور control v کر دیں یہاں سے control c کریں گے اور وہاں پر جا کے آپ کیا کر دیں گے control v مطلب کہ paste کر دیں گے یہ آپ کا جو ہے یہاں پر description آگی آپ کے سامنے ٹھیک ہے اب یہ آ چکی اب یہاں آپ نے کوئی image لگا نہیں ہے اب یہاں پر ایک دیکھیں option آ رہا ہے یہ تصویر والا میں اس کو highlight کر دوں تاکہ آپ کو پتہ لگتے ہیں کہاں یہ دیکھیں یہ میں لال زن کا بتا رہا ہوں یہ یہ image کا option اگر آپ نے image لگانی ہے آپ نے مطلب ضروری تو نہیں ہوتی آپ کی مرضی آپ یہاں بھی لگائیں نیچے بھی لگا سکتے ہیں تو آپ نے یہاں لگانی ہے تو آسان طریقہ کیا ہے اس کا آپ اس image کو جو ہے select کر لیں مطلب اس پر click کر لیں آپ ایک منٹ میں ذرا اس کو اٹھا دوں اس پر آپ click کر دیں click کریں گے آپ تو اب آپ سے image پوچھ رہا ہے image آپ کی کہاں پر ہے تو میں نے کہا بھئی میری image جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے ڈی میں پڑی ہوئی ہے اب وہ image کونسی میں آپ کو دکھا رہتا ہوں کہ وہ جو پڑک کا نام کونسا ہے اب میں آپ کو image ڈھونڈ کے دکھاتا ہوں جہاں میں نے save کی ہے یہ یہ آپ کے سامنے دیکھیں image آگئی آئی کی نہیں آئی یہ image آگئی اس کو میں apply یہ نہیں لکھا ہے apply اس apply پہ آپ click کر دیں جیسے آپ click کریں گے آپ کی image جو ہے upload ہو جائے گی یہ آپ کی image جو ہے upload ہو گئی جیسی ہوگی لکھا آئے گا success لکھا مطلب آپ کی image جو ہے یہ لکھا آئے گا success مطلب یہ image میں ہی لگ گئی ہے آپ نیچے scroll down کریں نیچے آ رہا ہے انگلیس ڈسکرپشن یہاں پر وہی ڈسکرپشن آئے گی جو اوپر آپ نے لکھی ابھی جو انگلیس میں لکھی نا وہی آپ نے سیم لکھنی ہے یہاں پر مطلب جو اوپر لکھی ہے وہی سیم یہاں پر آ جائے گی سیم جو آپ نے اوپر لکھی ہے وہی یہاں پر سیم آ جائے گی ٹھیک ہے سمجھ آگی بات یہاں تک اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد نیچے scroll down کریں آپ آپ پوچھ رہا ہے what is in the box بورا آپ کے box میں کیا کیا چیزیں ہیں تو box کا مطلب جو آپ parser بھیج رہی ہوتے ہیں جو چیز آپ بھیج رہی ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہے ہم تو بھئی ایک item بھیج رہی ہیں تو اس کے اندر صرف ایک ہمارے پاس packet ہے مطلب جو fan packet اسے بولتے ہیں جو sync کے آگے لگتا ہے میں آپ کو بھی تصویر دکھاتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد تو یہ بھی میں نے لکھ کے رکھا ہے نوٹ پیٹ پہ یہ بھی آپ دراز پر سرچ کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں سب کچھ آپ کے پہلے سی یہ تیاری کرنی ہے پہلے دراز ٹوٹ پی کسی کونٹینٹ کوپی کر لینا ہے اور پھر وہاں پر جا کے آپ نے باری باری پیسٹ کرتے رہنا ہے آپ یہ میں لکھ دیا یہ کیا لکھا ہے میں نے دیکھا بھئی one multiply fan packet 360 adjustable flexible kitchen packet یہ ہمارے پاس جو ہے ایک piece ہے fan packet کا وہ میں اس box میں ڈال کے دے رہا ہوں اچھے اس کے بعد scroll down کر نیچے آگے price اور stock stock اب آپ نے قیمت set کرنی ہے اور stock سب سے پہلے آ رہا ہے color family آپ کے پاس یہاں کیا رہا ہے color کون سا ہے تو color کا نام آپ لکھ دیں میرے پاس جو ہے یہ blue رنگ کا ہے تو میں نے لکھ دیا بھئی blue ہے یہ میں نے کہا لکھ دیا blue blue لکھا تو یہ blue ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آ جائیں اگر آپ نے کوئی اور color select کرنا ہے تو آپ نیچے یہ گا رہا ہے please input نظارہ please input color یہ والا تو یہاں بھی آپ color لگا سکتے ہیں مرضی ہے آپ کی میرے پاس ایک ہی color ہے تو میں ایک ہی لگا رہا ہوں آپ نے جتنے لگانے آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں اس کے پاس option آ رہا ہے media center media center آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا یہ ابھی اپنے یوز نہیں کرنا یہ ہمارا advance کی طور کا topic اس کے پاس upload upload کا مطلب ہے آپ نے تصویر لگانے upload پہ آپ click کریں گے upload کہاں پر آ رہا ہے میں highlight کر دوں ایک بار آپ کو تاکہ آپ کو پتہ لگے یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں upload upload یہ upload آ رہا ہے اس پہ آپ نے click کر دینا کیا کر دینا اس پہ آپ نے click کر دینا single click کیسے click کریں گے اب آپ سے پوچھے گا image لگاؤ تو آپ کی image آپ کے پاس پڑھی ہوگی پہلی آپ نے image بنا کے رکھنی ہے تصویر کھینچ کے رکھنی ہے product کی اور اس image کو آپ نے یہاں آکے لگا دینا جیسے میں کروں گا یہ جو کہ پٹھی پوری ہوگی اور یہ آپ کی دیکھیں image لگ گی یہاں پر ٹھیک ہے یہ لگی image لگا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے مگر میرے پاس ایک ہی image ہے تو میں ایک آپ کم سے کم تین images لگائیے گا تین یا چار images ٹھیک ہے کم سے کم تین سے چار images لازمی لگانی میرے پاس آپ بھی ہے نہیں موجود اس laptop میں میں نے ایک ہی لگائی آپ تین چار لگائیے گا یہاں تک بات سمجھا اس کے بعد اب نیچے آجیں scroll down کریں scroll down کریں اب یہاں پر لکھا آ رہا ہے اگر آپ نے variation ڈالنی ہے مطلب کہ size آپ نے چاہتے ہیں اس میں کوئی size پڑھا ہے میرے پاس وہ چھوٹا size ہے بڑا size ہے تو وہ بھی آپ ڈال مگر اس ایٹم میں size نہیں ہوتے اس میں fix size ہوتا ہے اس میں کوئی size نہیں ہوتا ہمارے پاس اس لیے میں اس میں نہیں ڈال آپ کا اگر کوئی ہوا size تو آپ یہاں سے size ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آگی color family blue thie price پوچھ رہا ہے اس کی price کیا ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے آپ گھر آسٹورٹ پر جائیں اور چیک کریں اس product کی price کی کتنے کا لوگ بیج رہی ہیں جب میں نے چیک کیا تو کم سے کم لوگ 200 کا 220 کا ہی بیج رہی ہیں میں نے لکھا سپیشل پرائیس کا لکھا آ رہے دیکھیں اس پیشل پرائیس اس کی پرائیس جو ہے 200 ہے میں بولتا ہوں میں اس کو 180 کا بیچوں ٹھیک میں بیچوں گا 180 مطلب دو سو پرائیس ہے مگر میں نے ڈسکاونٹ لگایا بیس روی کا مطلب ایک سو اسی کا بیچ ہے آپ کی مرضی ہے اس کو لگائیں یا نہ لگائیں یہ آپ کی مرضی ہے ایک بار پھر بتا رہا ہوں اس پیشل پرائیس کی لازمی نہیں ہوتی بھی اس لیے لگاتے ہیں ہم لوگ تاکہ اس سے کوئی کسٹمر اٹریکٹ ہوتا ہے آپ کا سوال کس نے کیا بھئی ابھی آواز تو میری آریے کلیر ہے آپ کو شاید نہیں آری میری آواز تو کلیر ہے بالکل آپ اپنا مائک سیٹ کریں اپنے آوڈیو سیٹ کریں میری آواز تو کلیر آ رہی ہے بھئی آواز کلیر آ رہی ہے میری یہ پہلے بھی کلیر تھی آپ کے وہ نیٹ کشی ہوگا میرے پاس تو کلیر میں چیک بھی کر رہا ہوں میں نے یہاں پر ایک بار آف ہوئی تھی وہ ایک دو سیکنڈ کے لیے ہوتی ہے وہ کوئی نیٹ کشی ہوتا ہے آپ کی طرف سے میری آواز بالکل اوکے جا رہی ہے بند ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے ڈبل مائک لگایا ہے ایک طرف سے میں بول بھی رہا ہوں ڈبل کنیکشن لگا ہے دو آئیڈیو سے میں چل رہا ہوں ٹھیک ہے نا اچھا جب لیکچر پر فوکس کریں سوال جواب بند کر دیں اپنے بعد میں بتائیں گے آواز کہاں سے ہوگی سپیشل پرائز آپ نے خود لگانی ہے اپنی طرف سے بولہ پرموشن ڈیٹ کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک آپ نے پرموشن کرنی میں نے کہا بھئی آج تاریخ کیا بھئی سولہ میں نے کہا سکسٹین سے لے کر اس یہاں تک بات سمجھ آگی نا ایک سوسی پرائز کیسے آئی ایوانیٹی میں نے خود لکھی ہے یہاں پر ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد سکسٹین ٹو ٹونٹی فائیو سولہ سے لے کر پچیس تک یہ آپ کی جو ہے مطلب کہ آپ نے پرموشن لگا دی خود سے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹائم سیلیکٹ کرنا تو ٹائم بھی سیلیکٹ کر لیں آپ ٹائم خود سلیکٹ کر لیں چار بجے سے لے کر بھئی تین بجے تک پرموشن آٹھ نو دن کے اوکے کر دیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ نے لگانی ہے یا نہیں لگانی یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے کنفرم کر دیں یہاں کلے کبھا کنفرم کنفرم پر کلک کر دیں تو آپ کی پرائز دیکھیں کیا لکھی ہوئی آ رہی ہے یہاں پر وانیٹی کیونکہ یہ آپ نے خود لگائی ہے سپیشل ڈسکاؤنٹ دی ہے پانچ چھے دن یا ایک ہفتے کے لیے دی ہے اس کے بعد پوچھ رہا ہے کونٹ سپیشل ڈسکاؤنٹ دی ہے اس کے بعد سلر اس کیوں کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہاں اپنے پروڈک کا نام لگتے ہیں یا کوئی بھی نمبر ڈال دیں دیکھیں آپ کو یاد رہی ہے میرا اس کی اس کیوں کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا پروڈک کا نام یاد ہے جب کبھی آپ سرچ کریں گے تو آپ اس کے نام سے سرچ کریں گے میں لکھتا ہوں فین اس کا نام جو ہے ہمارے پر ٹھیک اس کی سپیلنگ ہم چیک کر لیتے ہیں اوپر کہ یہی سپیلنگ کوئی مسئلہ تو نہیں سپیلنگ میں میں چیک کر دیتا ہوں ایف ای یو سی ایٹی ایف ای ایو سی ایٹی سپیلنگ اس کی ٹھیک ہے ہم اس کو صحیح کر لیتے ہیں ایف ای ای ایو سی ای 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 یہ میں لکھ دیا یہ میں نے پڑک کا نام صدر اس کی اس کو بولتے ہیں آپ یہاں پر کوئی بھی نمبر ڈال دیں یا پڑک کا نام ڈالیں تاکہ آپ کو یاد رہی آپ کی ادھانی کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے فری ایٹم اگر آپ اس کے ساتھ کوئی فری ایٹم دینا چاہ رہے ہیں اس کا نام لکھ دیں اگر نہیں دینا چاہ رہے تو ضروری نہیں اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ نئے ہوئے آپ کو کوئی کام آتا ہی نہیں ابھی بگنر ہیں نیو بھی ہیں ابھی اس کو آپ چھوڑ دیں اچھا اس کے بعد سکرول ڈاؤن نیچے کریں یہ آپ کا کام پورا ہو گیا آپ سکرول ڈاؤن کریں اب لکھا باہر ہے سرویس ڈیلیوری یہ کام بات کا ہے اگر آپ کے پاس اس پرڈک کی کوئی ورنٹی ہے ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ کا آئیٹم جس جو آئیٹم الیکٹرونک ہوتا ہے ٹی وی ایل سی ڈی ہو گیا ایلی ڈی ہو گیا کمپیٹر ہو گیا لیپ ٹپ ہو گیا پرنٹر ان کی کوئی ورنٹی ہوتی ہے کوئی مشین ہوتی اس کی کوئی ورنٹی کو چھوڑ دیں اس خانے کو آپ نے چھڑنا ہے انہی سرویس والے خانے کو آپ یہ آپ کے لئے ضروری نہیں ہے اچھا نیچے آ جائیں یہ لکھا ہے وہ ڈیلیوری پیکچ ویٹ ویٹ کا مطلب ہوتا ہے جو آپ پارسل بھیج رہے ہو جو آپ پرڈکٹ بھیج رہے ہو اس کا وزن کتنا ہے تو آپ نے چپ چپ اس کا وزن نہ پلیں اپنے گھر پر نہ پلیں کسی دکان پر نہ پلیں تو میرا جو الویٹ فردکھ میں مجھے اس کے بارے کیونکہ میں اس کو دو تیمیہ郁 سے بیج رہا ہوں اس کا وزن جو ہے زیرو پوائنٹ انو مطلب آٹھ سو گرام ڈیلو پوائنٹ میں اس لئے لکھا ہے کیونکہ یہ ایک کیلو سے کم ہے جو چیز ایک کیلو سے کم ہوتی ہے تو وہ زیرو پوائنٹ میں آیا میں بلوں پانچ سو گرام نہیں آپ لکھو گے زیرو پوائنٹ فائیو چار سو گرام زیرو پوائنٹ فور نمسو گرام 0.9 ٹھیک ہے تو اس کا وزن جو ہے 800 گرام ہے اس لیے میں نے لکھا 0.8 اگر آپ کا وزن وہ 2 کلو فرض کرو 2 کلو آپ نے لکھ دی 2 صرف 2 ڈال دو وہ خود ہی سمجھ جائے گا وہاں پر اگر آپ کا وزن ہے 1 اگر آپ کا وزن ہے 200 گرام 0.2 ڈال دو یہاں پر ٹھیک ہے اب میرا جو پروڈکٹ اس کا وزن ہے 800 گرام میں نے لکھا 0.8 کیا لکھا میں نے 0.8 اچھا یہاں تک بات سمجھ آئیے اس کے بعد ہے پیکج ڈیمینشن یہ ہمارا لاسٹ چل رہے پھر آپ کے سوال پیکج ڈیمینشن مطلب پیکج جو آپ بھیج رہے ہیں اس کی ڈیمینشن کیا ہے مطلب کہ کتنا لندھ کتنی ہے ہائٹ کتنی ہے اس کے علاوہ آپ کی جو ہے ویدھ کتنی مطلب کہ لمبائی چڑھائی انچائی کتنی ہے اردونا سمجھا رہا ہوں لمبائی چڑھائی انچائی لندھ وید ہائٹ تو جو آپ کا فلائر ہوتا ہے جو آپ نے پیکجنگ میٹیل میں مانگوایا ہے آپ سب نے مانگوایا ہے کی نہیں مانگوایا ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنا اپنا پیکجنگ میٹیل میں مانگوا لیں کلاس نمبر 2 میں مانگوا لیا ہوگا آپ نے ابھی تک آیا کی نہیں آیا ایک بار کنفرم کر دیں کس کس کا پیکجنگ میٹیل ابھی تک آگیا ہے جس کا آگیا ہے وہ مجھے بتاگیے آپ کا آگیا ہے دلے ٹھیک ہے جو ہمار اچھی بات ہے اور کسی بچے کا آگیا پیکجنگ میٹیل نہیں آیا ابھی تک آگیا ہے ٹھیک ہے جس کا آگیا اس کے فلائر ہوں گے تو اس فلائر کا سائز کی�ür تاہ میں بتاہ دوں آپ کو میں 18 سنٹی میٹر جو ہوتا ہے 18 سنٹی میٹر 28 14 28 جو سمال فلایر ہوتا ہے اس کا سائز جوتر یہ ہی ہوتا ہے ہمارے پر 28 14 28 28 لمبائی 14 جڑائی 28 ہائٹ سمجھ آگی بات یہاں تک یہی ساتھ آپ یاد کر لیں اپنے بات اس کے بعد مور پر آپ کلک کریں تو اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی ڈینڈرس گھٹ تو نہیں ہے مطلب کوئی ٹوٹنے والی چیز تو نہیں ہے بیٹری تو نہیں ہے مطلب کوئی شیشہ تو نہیں ہے کوئی پانی تو نہیں ہے مطلب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے اس کو ضرور نہیں اس کو چھوڑ دیں آپ یہ آپ کسی آپ کی کسی کام کا نہیں ہے مطلب یہ چیز ابھی آپ کی کسی کام کے نہیں ہے اس کو آپ سکپ کر دیں ٹھیک ہو گیا اب لکھا ہے سمیٹ یہ کیا لکھا ہے یہاں پر اور سمیٹ اس سمیٹ پر آپ کلک کر دیں جیسی آپ کلک کریں گے آپ کوئی میرسی چھو گا پڑھے گا غور سے انگلش میں پڑھیں بھی سارے بچے آگے سامنے آپ کے پڑھیں درہا سارے بچے کیا لکھا ہوگا لکھا ہوا ہے فین یور پرڈکٹ ہے سکسسفلی پین پبلش آپ کا پرڈکٹ جو ہے وہ پبلش ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس نے بول دی ہے نیچے لکھا ہوا ہے ایڈ 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 اگر کوئی اور ایڈ کرنا تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں نہیں کرنا تو آپ کریں ڈن ڈن پر کلک کر دیں مطلب آپ کا پرڈکٹ جو ہے وہ لسٹ میں آ گیا ہے ٹھیک ہے لسٹ میں آ گیا ہے یہاں تک بات سمجھ آ گی کہ پرڈکٹ جو ہے ہمارا لسٹ میں آ گیا ہے ٹھیک ہے کیسے پتہ لگا مجھے بھی کیسے آ گیا اب میں نے میں گیا پرڈکٹ میں گیا پہلا مانیج پرڈکٹ پرڈکٹ میں گیا نمبر ون میں گیا پرڈ مانیج پرڈکٹ اس پر میں نے کلک کر دیا جیسی میں نے کلک کے چیک کرنے گی میرا آیا کی نہیں آیا بھئی آپ نے آپ کو خود چیک کرنا ہے نا آپ نے اچھا تو رہا سکرال لاؤن کے پہلے نمبر پر جو پرڈکٹ آپ کا آ رہا ہے میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہی تصویر لگائی دیا آپ کے سامنے چیک کر لیں میں نے یہی فوٹو لگائی تھی آپ کے سامنے فین فکٹ والی دیکھیں یہ سامنے آ رہا ہے نا آپ کے پاس یہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ٹھیک ہے یہ پرڈکٹ میرا سامنے آ گیا اب یہ لائیو نہیں ہوا اس کے پر گھڑی بنی گھڑی کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی کالٹی چیک ہو رہی ہے مطلب کہ دراز کی ٹیم آپ کی پرڈکٹ جو لسٹنگ آپ کرتے ہو نا ایک بار وہ چیک کرتا ہے دو دن لگیں گے یا ایک دن لگے گا اس کے بعد وہ اپروف کرے گا تو اس پر ٹک کا نشان لگ جائے یہ دنچہ دنچہ ٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ویریفائی ہو گیا تو ویریفائی ہونے میں کم سے کم چوبیس گھنٹے یا آٹالیس گھنٹے لگتے ہیں تو آپ نے ویٹ کرنا ہے مطلب کہ انتظار کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے انتظار کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ پرڈکٹ آپ کا لگ گیا ہے اب اگر آپ اس میں کوئی چینجنگ کریں تو آپ کو میں نیکس سے کہوں گا مینجمنٹ کیا ہوتا مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی پرائیس بڑھانی ہے یا پرائیس کم کرنی وہ بھی آپ کو سکھا رہا ہوں میں یہاں لکھا ہوا ہے ریٹیل پرائیس یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے ریٹیل پرائیس یہاں آپ نے پرائیس لکھی 200 اگر آپ نے یہ بڑھانی ہے تو اس کے ساتھ دیکھیں پینسل بنی ہوئی آ رہی پینسل اس پہ آپ کلک کریں اب یہ کھل گیا لکھا ہوا ہے 200 میں نے کہا بھی اس کی پرائیس جو دیکھیں تو ٹین ہے کتنی ہے دو سو دس روپے میں نے لکھ دیا اور سیف پہ کلک کیا میں نے اب اس کی پرائیس دیکھیں کتنی ہوگی اب آپ خود دیکھیں ترہا بیٹھ گئے کتنی پرائیس ہوگی اس کی دکھا رہا ہوں دیکھیں گوھر سے کتنی پرائیس ہوگی اس کی 210 ہوگی کی نہیں کیونکہ میں نے اس کی پرائیس کو اپ ڈیٹ کر دیا کیا کر دیا بڑھا دیا یہاں تک بات سمجھ آگی اس کے بعد آ رہا ہے ہمارے پاس نیکس چیز کیا آ رہی ہے آپ کو سٹاک کیسے بڑھانا ہے سٹاک کی بات کی جائے اگر آپ نے سٹاک بڑھانا ہو سٹاک کا مطلب ہوتا ہے انونٹری یہ لاسٹ میں لکھا ہو ہے ایویلیبل کیا لکھا ہو ہے ایویلیبل سٹاک کو بولتے ہیں تو اس میں آپ اس پینسل آ رہی اس پینسل پر کلک کریں تو اب یہ نیچے لکھا ہو ہے ڈروپ شپنگ سٹاک ٹوینٹی ہے آپ آپ کے پاس اب یہاں لکھا ہو ہے انکریز یا ڈگریز اس پر کلک کریں لکھا ہو ہے انکریز یا ڈگریز میں نے کہا ہو erm GRANT کرنا ہے تو یہاں زیرو کی جگہ آپ لکھ دیں چارgreg tekn dens 4 اور ڈن کر دیں جیسی آپ ڈن کریں گے تو آپ کا جو ڈکٹ ہے کیوں میں نے چار جہمع کی میک ہدا پھر میں نے چار جہمع کی یہ اٹھائیز ہو گیا آپ کے سامنے دیکھیں میں آپ کو دکھا رہ�로 ہوں یہ پرڈکت کو اس کو بولتے ہیں پرڈکٹ مینجمنٹ کیا بولتے ہیں پرڈکٹ مینجمنٹ کسی بھی پرڈکٹ کی پرائیس بڑھانی ہو پرائیس کم کرنی ہو سٹاک بڑھانا ہو سٹاک کم کرنا ہو تصویرے چینگ کرنی ہو ایڈیٹنگ کرنی ہو تو سب کچھ آپ یہاں سے اگر تصویرے چینگ کرنی ہو کیسے کریں گے وہ بھی سن لیں دارا ایک بار یہاں پر تاکہ آپ کو آئیڈیا یہ لکھا ہے ایکشن اس پر کلک کریں تو چار اپشن ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے کوپی لسٹنگ کونٹینڈ لکھنا ہے آپ نے پوڈکٹ کرنے تو آپ منیج پہ کریں اگر دلیٹ کرنا ہے آپ نے پوڈکٹ ڈیلیٹ بھی کر سکتے آپ دلیٹ بھی کر سکتے ہیں پوڈکٹ بھی چینج کر سکتے ہیں کونٹینڈ بھی لکھ سکتے ہیں ڈیٹیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں چاروں کام آپ یہاں سے کر سکتے ہیں آپ اس کو خود چیک کیجئے گا میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے آج آپ کو میں نے سکھائی پوڈکٹ لیسٹنگ پلس پوڈکٹ منیجمنٹ سمجھ آگئی یہاں تک بات اب آپ کو میں اسائنمنٹ دے دوں کہ اسائنمنٹ آپ کا کیا ہے ذرا سن لیجئے گا غور سے اور دھیان سے بڑے کام کا اسائنمنٹ ہے اسی سے آپ کا سارا کام بنے گا اسائنمنٹ نمبر فائی ہے لکھا ہے ایڈ پائی پوڈکس آپ نے اپنے سٹور پر پانچ الگ الگ پوڈکٹ کو ایڈ کرنا ہے اس کا سکرین چھوڈ مجھے بھینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا برینڈ ریجسٹر کروانا ہے خود سے جتنے مرضی کروائیں میں نے تو ایک کر کے دکھایا آپ کو آپ دس کروائیں پانچ کروائیں یہ آپ کا کام ہے آپ نے پانچ پوڈکٹ ایڈ کرنے ہیں اور اپنا برینڈ جو ہے ریجسٹر کروانا ہے اس ویڈیو کی جو ریکارڈنگ ہے وہ آپ کو مل جائے گی کل تک انشاءاللہ یہ آج رات کوئی مل جائے گی آپ کو تو اس کو بھی دیکھ لی جائے گا اور کچھ پی ڈی ایف میں سنڈ کروں گا اور کچھ میں ویڈیو سنڈ کروں گا اس کو بھی دیکھ لی جائے گا تو اب آپ کینڈی اپنے سوال جواب کیجئے اب آپ کی چیک آن ہے اپنے سوال آپ کر سکتے ہیں کسی کا کوئی بھی سوال سوال کرے جی جی بولیں بولیں سر یہ جو ہم برینڈ ریجسٹر کروائیں گے جو ہم نے پارسل سنڈ کرنا ہے ابھی نہیں کیونکہ آپ کا لوکل اکاؤنٹ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ دراز کے فلیئر میں بھیجیں گے ہمیشہ اس کے بغیر آپ نہیں بھیج سکتے منع ہے آپ کو فلیئر میں تو بھیجیں گے مطلب جو پروڈکٹ اس کے اندر ہوگی اس کے اوپر ہم اپنے وہ لیبل لگا سکتے ہیں نہیں اللہ نہیں اللہ نہیں اللہ نہیں منع کیا ہوئے اچھا برینڈ ریجسٹر کے لیے ادارے سے کوششنی کرنا آپ نے اپنا برینڈ خود بنانا ہے مطلب آپ اپنا برینڈ خود بناو گے اس سے ہوتا ہوتا ہوں کیا ہے جب کوئی بندہ آپ کو سرچ کرے گا دراز کے بارے آپ کے برینڈ کے نام سے سرچ کرے گا اب میں سرچ کرتا ہوں اس میں جتنے بھی برینڈ آ رہے ہیں وہ سب کچھ سامنے آ دیں گے میرے مطلب برینڈ اس لیے بناتے ہیں ہم لوگ جب کوئی بندہ آپ کی سٹور پہ آئے یا دراز کے اوپر آئے تو آپ کے برینڈ کے نام سے آپ کو جانیں کہ بھئی اس بندے کا یہ برینڈ ہے اس کی شناخت ہے یہ تو برینڈ اس لیے ضروری ہوتا ہے یہ جب تک برینڈ نہیں بنے گا آپ کا تو آپ کو دراز پر کوئی نہیں جانتا آپ کا کوئی ڈیامو نشان ہی نہیں ہے دراز کے اوپر تو برینڈ زیادہ بناو اپنے تاکہ جب کوئی برینڈ سرچ کرے تو آپ سب سے اوپر ٹاپ پر رہا ہوئیے ضروری نہیں ہے جماع ضروری نہیں ہے آواز آگی میری اچھا یہ اور کوئی سوال پوچھے اور کوئی question کسی کا ہو ابھی تین منٹ باقی ہیں آپ کے آپ سوال لیواب کریں میں نے پورا lecture آپ کو دے دیا ہے کوئی بھی question آپ کوسن کریں اپنا جی جی پوچھیں سوال پوچھیں آپ مائی کون کریں مائی کون کریں آپ کی آواز کٹ رہی ہے پتہ نہیں کیا بات ہے میرے پاس صاف نہیں آ رہی میرا سوال یہ ہے کہ ہم اگر پاس پرڈکٹ ایڈ کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے لکاؤنٹ ہیں تو وہ ہمارے پاس سٹاک موجود نہیں ہے اگر آرڈر آ جاتا ہے آرڈر آ جاتا ہے آرڈر آ جاتا ہے آرڈر آ جاتا ہے میری بات سن لیں پہلے آپ ابھی آپ پرڈکٹ لسٹ کریں گے نا تو آپ کو ابھی آرڈر نہیں آیا کیوں نہیں آئے کیوں نہیں آئے ابھی آپ کا برینڈ بنائی نہیں جب تک آپ کا برینڈ نہیں بنتا برینڈ آپ کا نام و نشان نہیں ہے جانب میں بتاتا رہوں آپ کو Jason آپ پرڈکٹ لسٹ کر دو میں نے بھی کی میری آرڈر نہیں آئے کیوں نہیں آئے اس کیوں نہیں آئے گا جب تک آپ کا برینڈ ہے منتحدہ نہیں ہوگا جب تک آپ کا شپنگ پروائیڈر نہیں آئے گا جب تک آپ کیمپین کریں میں نہیں جاؤ گے آپ کو آرڈر نہیں آئے گا مطلب آپ کو کوئی آرڈر آیا ہے ایسا کریں جو آپ کے پاس سٹاک پڑا ہوئا ہے جو بھی سٹاک ہے وہ آپ لگائیں اپنے پاس یا پھر آپ کو میں سجست کرتا ہوں آپ کچن سٹوریج ایڈ ایسیسری کی جو کٹیگری ہے اس پہ آپ جائیں آپ دراز ٹوٹ پی کے پر جائیں سب سے آسان بتا رہا ہوں صرف ایک دو آزار سے اپنا کام سٹارٹ کریں جیسے میں نے کیا تھا اپنا کام آپ دراز ٹوٹ پی کے پر جائیں ایک کٹیگری میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سستی کٹیگری اور سب سے رننگ آئیٹم ہمارے پاس ہے آپ جائیں اس پہ یا پھر ہوم اینڈ لائف ٹائل میں آپ کو ایک بار سکرین شیئر کر دوں دو منٹہ سمجھ لیں میری بات کو تاکہ آپ کو آڈیا ہو جائے کہ آپ نے بیچنا کیا ہے ایک دن میں آپ کا کام کر رہا ہے ایک دن میں آپ کا آپ جائیں دراز کی ویب سائٹ پر یہاں کٹیگریز آ رہی ہیں یہاں لکھا ہے ہوم اینڈ لائف ٹائل اس پہ جائیں اور یہاں پہ آیا ہے کچن ڈائننگ کچن ڈائننگ کچن ڈائننگ اس میں جائیں یہاں لکھا ہے کچن سٹوریج اینڈ ایسیسری اس پہ کلک کر دیں جیسے کلک کریں گے اب اس میں وہ سارے آئیٹم آئیں گے جو کچن سے لنک کرتے ہیں کچن کے سنگ سے جس کی میں نے بات کی ہے یہاں سے کوئی بھی ایٹم سیلیکٹ کر لیں جو رننگ ایٹم ہو جس پہ سیز زیادہ آ رہی ہیں جس کی ریٹنگ زیادہ ہوں وہ سیلیکٹ کریں منیمم پچاس روی چالیس روی کے ملتے ہیں ایٹم یہ والے دس دس پیچھ لے لیں آپ ٹھیک ہے اور اس کو یا سے میں نے اس کی میں نے یہ پڑک لگایا ہے یا دیکھیں میں نے یہ پڑک لگایا ہے اس کی بہت رننگ ایٹم بتا رہا ہوں آپ کو میں یہ بہت چلنے والا ایٹم ہے یہ میں اس پہ خود کام کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے اس پڑک کے بارے میں یہ سیلیکون سنگ والا ہے اس طرح کے بہت سارے ایٹم سے ہیں آپ سرچ کریں اور کام سٹارٹ کریں آپ سوچیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا وہ آپ پڑک مارکیٹ میں ریسرچ کریں اپنی ہوسیل مارکیٹ سے لیں اور کام سٹارٹ کریں کچن سٹوریج ایڈ ایسیسریز کے ایٹم کے اندر جاگے سمجھ جاگی بات جی سمجھ جاگی بات اس نے کیا تھا ون ڈالر شاپ کو بھی ہوسیل اپنی ہوسیل مارکی پہ جائیں اپنی آپ وہاں فائدہ ہوگا آپ کو وہاں پہ ون ڈالر شاپ لگی اسی وان شکسی روپین میں یہ ساری چیزیں ملنے تھی اور کسی کی کوئی سوال ہے سر آن لائن کوئی سورس ہو جہاں سے ہم یہ ایزیلی پرچیز کر سکے وہ جو آپ نے ویپ سیٹ بتائی تھی نا میں نے ون ڈالر شاپ آپ وہی سے لیں وہی سے لیں ون ڈالر شاپ نے نے بتائی آپ کو وہاں سے پرچیز کرنا ہے اس کے لاوہ آن لائن ہے تو صحیح مگر فراوڈ ہے فراوڈ ہے فراوڈ ہے فراوڈ ہے اس کے لاوہ